بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مہنگائی کے اس دور کے اندر جو صورت حال چل رہی ہے میں گزشتہ ایام ایک حدیث مبارکہ پڑھ رہا تھا اور دل کو بڑا سکون ملا اس کو پڑھ کے سوچا کہ اپنے جو میرے ویورز ہیں دیکھنے والے ہیں ان کے ساتھ اس چیز کو شیئر کروں اور قلبی سکون جس طرح مجھے ملا ہے وہ سارے اس کو فیل کریں یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر جو ہے وہ سکس تھاؤزن فائف سیونٹی ٹو اس کا ہم آخری کچھ پورشن پڑھوں گا اور اس کے بعد جو ساٹھ سے حدیث مبارکہ ہے اس کی میں آپ کو ٹرانسلیشن کر دوں گا تاکہ اس میں جو جو ہمارے لیے نقاط ہیں ان کو ہم اپنے سینوں میں سجا لیں اور اس میں جو سب سے پہلے جہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کلام فرما رہا ہے حدیث قدسی ہے چونکہ تو وہاں سے میرا خیال ہے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ میں نے اپنے لیے ظلم کو حرام کر لیا ہے تو ہمارے جو لیڈرز ہیں ان کو بھی اس بات کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ اللہ فرما رہا ہے میں نے تم لوگ کے درمیان بھی اسی طرح حرام کر دیا ہے تو وہ لوگ جو بہت ہی نچلے طبقے کے اندر آج کل کی موجودہ جو صورتحال چل رہی ہے اس کے اوپر پریشان ہیں ان کے لیے خیال کرنا چاہیے کہ اگر ہم پوری دنیا کی مہنگائی کو اپنے ایک بہانہ بنا کے اس ملک کے اندر مہنگائی کرتے چلے جا رہے ہیں تو پھر ہمیں دوسری ممالک کی طرح اس قوم کے لیے وسائل بھی پیدا کرنے چاہیے جو بے روزگاری ہے اس کو ختم کرنے کے لیے کم سے کم اتنی تو محنت کریں جو نظر بھی آئے کہ واقعی عوام الناس کے لیے جو ہمارے لیڈرز ہیں وہ محنت کر رہے ہیں کش کر رہے ہیں تاکہ بے روزگاری کو ختم کیا جائے بہرحال ہم حدیث کی طرف آتے ہیں اللہ تبارک و تعالی و زبان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمارا ہے یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم و انساکم و جنکم قوموا فی سعید واحد فسعلونی فاعتیتو کل انسان مسئلتہو ما نقص ذالک مما عندی اے میرے بندو اگر تم تمام کے تمام جو آدم علیہ السلام سے لے کے اور آئندہ آنے والے جتنے بھی عدوار ہیں یعنی قیامت تک جتنے بھی لوگ ہیں وہ تمام کے تمام اکٹھے ہو جائیں اور تمام جن بھی اکٹھے ہو جائیں اور ایک میدان میں کھڑے ہو کے مجھ سے سوال کریں اپنی خواہشات مجھے بتائیں اے اللہ میرے لیے پوری کائنات ہی جو ہے وہ ایک خزانہ بنا دے اور مجھے عطا کرتے فردن فردن سارے اپنی خواہشات بتائیں اور میں سب کو ان کے مطابق ان کی خواہشات پوری کر بھی دوں ان کی جو خواہشات ہیں وہ عطا بھی کر دوں تو جو تمہارے رب کے پاس خزانے ہیں ان میں اتنی بھی کمی واقعہ نہیں ہوگی کہ اگر ایک سوئی کو سمندر میں ڈالا جائے تو اس کی نوک پہ جتنا پانی کا قطرہ ڈروپ جو ہے وہ رہ جائے گا اس قدر بھی اس کے خزانوں میں کمی واقعہ نہیں ہوگی یعنی اتنے خزانے ذرا سوچے تو صحیح کہ ایس اتنی مخلوق آدم علیہ السلام سے لے کے تا قیامت اور جن تو آدم علیہ السلام سے بھی پہلے کے ہیں اور بے شمار جن یہ سمام کے تمام ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پہ اکٹھے ہوگے خواہشات بھی وہ ظاہر کریں جو سوچتے ہیں کہ یا اللہ یہ ہو یہ ہو وہ سارا کچھ بھی میں تم لوگ کو عطا کر دوں تو بھی میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی واقعہ نہیں ہوگی جتنی ایک سوئی تم پانی میں ڈالو سمندر میں ڈالو اور اس کے اوپر جو پانی کا قطرہ لگتا ہے اتنی بھی میرے خزانوں میں کمی واقعہ نہیں اس قدر ہمارا رب بڑا ہے اس کے خزانے اس کی کنجیاں اس قدر بڑی ہیں تو ہم لوگ کو کس قسم کی کس طرح اگر ہمیں اللہ سے مانگنا ہے اللہ سے لینا ہے تو ہمیں اس کے ساتھ ایک تعلق قائم کرنا چاہیے اور اپنے اندر جو ایک کشم کش کا ایک عالم آج کل چل رہا ہے ایک پریشانی چل رہی ہے اس کو اس چیز سے بدل کے اتمنان کی صورت پیدا کرنی چاہے کہ ہمارا رب اتنا بڑا ہے کہ ہم جو اس سے مانگے وہ ہماری خواہشات پوری کر سکتا ہے اس کے لئے شرط کیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی اسی حدیث کے شروع میں خود ارشاد فرما رہا ہے سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالی اچھا اللہ کے قریب ہونے کا طریقہ بھی اللہ تبارک و تعالی قرآن سورة العالق میں ارشاد فرماتا ہے وَسُّدْ وَقْتَرِبْ یعنی سجدہ کرو اور میرے قریب ہو جاؤ جو یقین کامل کا تعلق ہے نا رب کے ساتھ صحابہ کو جس طرح سا وہ ہم لوگ کو پیدا کرنا پڑے گا اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ سجدہ کرو اور میرے قریب ہو جاؤ صحابہ جب کسی چیز کی صدقہ کرتے تھے خیرات کرتے تھے تو ان کو یقین کامل ہوتا تھا کہ دس گناہ پلٹ کے آنا ہی آنا ہے اگر اس میں ذرا بھی کمی ہوتی تھی تو کہتے تھے یہ ہمارے لئے نہیں ہے تو ہمیں وہ صرف یہاں یہاں تک کہہ دینا یہ کافی نہیں ہے بلکہ اس یقین کامل کو حاصل کرنا ہے اور اس کا طریقہ یہی قرآن پاک کی آیات کی تلاوت ہے اس کو سمجھنا ہے احادیث کو پڑھنا ہے اس کو سمجھنا ہے تو انسان ایمان کے اکمل ہونے کی انتہا تک جب پہنچتا ہے تو اس کو ہر چیز کے اندر صرف رب تعالی کی عطائیں نظر آتی ہیں اور وہ اپنی پریشانیوں سے کافی حد تک چھٹکارہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسی حدیث کے شروع میں ارشاد فرما رہا ہے میرے بندوں میں نے ظلم کرنا اپنے اوپر حرام کر لیا حالانکہ رب تعالی کو ضرورت نہیں ہے لیکن رب تعالی ارشاد سب سے پہلے کیا خوب فرما رہا ہے کہ میرے بندوں میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے اور تمہارے درمیان بھی حرام قرار دے دیا ہے اس لئے تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو تو ہماری حکمرانوں کو سوچنا چاہیے کہ یا ہم ان کے وسائل جو ہیں جو لوگ اس وقت مہنگائی کے بوش تلے آ کے تبتے چلے جا رہے ہیں کیا ہم ان کے لئے وسائل بھی مہیا کر رہے ہیں یا صرف مہنگائی کا جو پوری دنیا میں اس وقت زور ہے اسی کے سرکل کے اندر لے کے آ کے لوگوں کو یہی بہانہ یہی آڑ بنا کے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا میں ہے اس لئے یہاں بھی ہے تو دنیا میں وسائل بھی تو پیدا کرنے کے لئے کوشش کی جاری ہے تو کیا یہاں پہ وسائل پیدا کرنے کے لئے آپ واقعی محنت کر رہے ہیں یا صرف ظلم ہی کی طرف توجہ ہے تو ذرا اس طرف غور ضرور فرمائیے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی فرمارا ہے میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا ہے اللہ تبارک و تعالی چاہے انسان رب تعالی کی ذات کے ساتھ بے انصافی کر دے شرک کر رہا ہو گناہوں میں مبتلا ہو رب تعالی سانس بند نہیں کرتا رب تعالی رسک دینا بند نہیں کرتا رب تعالی انسان کی جسمانی قوت کو مفلوج نہیں کر دے اللہ تبارک و تعالی ہر چیز عطا کری جا رہا ہے دیتا جا رہا ہے باوجود اس کے کہ اس کی طرف سے ظلم نہیں ہے ناانصافی ہماری طرف سے ہے تو باوجود اس کے وہ پھر بھی ہمارے لئے ہماری زندگی کے وسائل دے رہا ہے ہمیں جو جو زندگی کیلئی ضروریات ہیں وہ پوری کر رہا ہے تو ہمارے لیڈرز کو بھی سوچنا چاہیے کہ جب اللہ فرما رہا ہے میں نے تم لوگوں کے اندر بھی ظلم کو حرام قرار دے دیا ہے تو ہم لوگ ظلم ہی کر رہے ہیں یا اس کے لئے کوئی وسائل بھی پیدا کر رہے ہیں کہ اگر مہنگائی ہو رہی ہے تو عوام کے لئے کیا کیا ایسی سہولیات ہیں کیا کیا بے روزگاری ختم کرنے کے لئے ہماری پالیسیز ہیں جو ہم لوگ کو لے کے آنی چاہیے پھر اللہ تبارک و تعالی آگے خود ارشاد فرما رہا ہے میرے بندو تم سب کے سب گمراہ ہو سوائے اس کے جس کو میں نے ہدایت دی اس لئے مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا میرے بندو تم سب کے سب بھوکے ہو سوائے اس کے جس کو میں کھلاؤں اس لئے مجھ سے مانگو میں تمہیں کھلاؤں گا وَسْجُدْ وَقْتَرِبْ تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع کیجئے جو پریشانیاں ہیں آج کل جو تنگ دستگیاں ہیں وہ انشاءاللہ انشاءاللہ دور ہو جائیں گی میرے بندو تم سب کے سب بے لباس تھے سوائے اس کے جس کو میں نے لباس عطا کیا لہٰذا مجھ سے لباس مانگو میں تمہیں لباس دوں گا تم دن رات گناہ کرتے ہو اور میں ہی سب گناہوں کو ماف کرتا ہوں سو مجھ سے مقفرت مانگو میرے بندو تم کبھی بھی مجھے نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں رکھ سکتے چاہے اس تمام کے تمام بھی مل جائیں اللہ تبارک و تعالی کو ایک رتی برابر بھی نقصان نہیں پنچا سکتے تم سب کے سب تمام انسان اور جن جو ہیں وہ اکٹھے ہو کے اس قدر پرہیزگار ہو جاؤ جس کو تم اس کائنات کا اس دنیا کا سب سے زیادہ متقی سمجھتے اور اس کے دل کی مانند ہو جاؤ تب بھی میری بادشاہت کو کوئی فرق نہیں پڑتا اور اگر تم سب کے سب مل کے گناہ گار بھی ہو جاؤ بدکردار بھی ہو جاؤ تو تب بھی میری بادشاہت میں کوئی فرق نہیں پیدا کر سکتے اس لیے ایک ہی حل ہے نہ تو ہم رب تعالی کی بادشاہت کے اندر رب کو کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں تو اپنے فائدے کے لیے جو کرنا ہے وہ کرنا ہے اور وہ کیا ہے وہ اللہ خود فرما رہا ہے وَسْ جُدْ وَقْتَرِبْ اور دوسرا اس حدیث کے شروع میں کہ میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر لیا تو دوسروں کے اوپر ظلم مت کرو ان کے لیے آسانی والے معاملات پیدا کرو تو ہمارے جو ایسے لوگ ہیں جو عالی مقام کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اگر کوئی کمپنی چلا رہے ہیں اگر علاقائی سطح کے اوپر لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں جس طرح کے منسٹرز ہیں وزارہ ہیں جو بریڈکیٹس ہوتے ہیں یا پھر خود وزیر آزم یا صدر یا کوئی بڑے بڑے عدو پہ لوگ بیٹھے ہیں تو ان کو سوچنا چاہیے کہ واقعی ہی وہ جو ان کو جوپ ملی ہوئی ہے اس کے مطابق وہ اپنے کام سر انجام دے رہے ہیں یا ان کے ہاتھ سے ان کی لاپرواہی کی وجہ سے قوم کے اوپر ظلم ہو رہا ہے جس کی ویسے وہ مہنگائی کے بوجھ کے نیچے آکے دکھتے چلے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لئے آسانی والا معاملہ فرمائے اور اپنے جو لا متناہی اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں ان میں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین حصہ تعاف فرمائے کہ کبھی بھی اللہ کے سوا کسی کا محتاج ہونے کی ہمیں ضرورت نہ پڑے السلام علیکم ورحمت اللہ